بلکل عزب سر اگری کھوما عمران خبر سر ازب بلکل وہاں بلکل اسب بھم اگری کئی اغیری زنداد اچھے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے یہ ہم سب کو پتا ہے بس محنت کرنی ہے سٹرگل کرنی ہے اور فرسٹ افال آپ کو فوکسٹ ہونا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا انٹرسٹ کے سائٹ پہ ہے تو یہ ہے کہ واقعی میں عمران کی یہ بھی بات سے میں اگری کروں گی کہ لوگوں سے امپریس ہونا آپ چھوڑ دیں کہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جس چیز میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے جو چیز آپ کو اچھے سے کر سکتے ہیں تو آپ کو وہی کرنا چاہیے ابھی میں آتی ہوں اسد کی جانب تو اسد آپ سے پوچھنگے کہ ماشاءاللہ آپ سٹیڈیز بھی ساتھ میں کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ سنگنگ بھی کر رہے ہیں وہ کلسٹ بھی ہیں آپ اس کے علاوہ اور بھی آپ کی لائف میں بڑی بڑی ایکٹیوٹیز ساتھ سے چل رہے ہوں گی تو آپ کو مطلب سپیشہ فالتہ ہمائی ناظرین کو بتائیں کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ جو ہے ایڈوکیشن کہاں سے حاصل کی بین آپ سنگنگ کی طرف آپ کا رو جان کیسے بڑھا اور سپیشلی پھر نیشنل جو لیبل کے سانگز مطلب کرنے کا تو یہ کیسے آپ کو خیال آئے موسمی لڑکے تو عشق محبت پیار کی گانے گارے ہوتے ہیں تو یہ کیسے خیال آگیا آپ کو بس پہلے تو آپ کا شکریہ ہے مسعود بھئی کا جنہوں نے انوائٹ کیا ہے میرا رہیشی تعلق لاہور سے ہے اور لاہور سے لونگ کرتا ہوں اور گانے گنگنانے اور کچھ پڑھنے کا بچپن تھی سوق تھا بچپن میں کچھ میرے اماموالی سائیڈ پہ کچھ لوگ ناد وغیرہ پڑھتے تھے کچھ لوگ ناد وغیرہ پڑھتے تھے کچھ لوگ ناد وغیرہ کچھ لوگ ناد وغیرہ پڑھتے تھے اور پھر بنگانا شروع کیا تو لیکن اس طرح پلیٹ فورم نہیں ملا مجھنا تو میں لیکن مایوس نہیں ہوا دو ہنار آٹھے کلاس میں کے ساتھ میں دو ہنار آٹھے کلاس میں جیو کا پروگرام تھا واہ واہ سبحان اللہ کے نام سے وہ اویس رضا قادی اور جیو بڑے نام تھے جو اس چیز کو جز کر رہے تھے وہ میں آڈیشن دینے گیا پہر تو مجھے اندر جانے دیا تائم ختم ہو گیا پانس پاس گیا ہے تو میں نے بڑی ان کی چھوائے کی کہ مجھے اندر جانے دیں مجھے پڑھنے دیں پر فرم کرنے دیں مطلب کیا ٹھیکی کھی اس کی طرح پہر اکیشن لگ رہے تحقیق اوی پہر تو ہمتے لگ رہے بکایدہ نے نجا دیں پہر انہوں نے مجھے ازادت دی اندر جانے گی پر فرم کیا اور پاکستان میں پاکستان میں سوالمن قابلشن پاکستان لیل قابلشن پر میں بلائے چلا گیا پہر میں نہیں ہوا پہر میں اپس کی حادثہ اس کے لئے نغمہ جو کراچی کے کچا راہے انہوں نے اس کو لکھا پھر میں نے لہور سے کمپوز کروایا اس کو ریکارڈ کروایا مجھے نہیں امید تھی کہ یہ اتنا فذیرائی اس کی ملے گی جس طرح کہ اس کی طرز بنائی اور سارا کچھ تو وہ اللہ کا شکر ہے مختلف چینل سے اس کو اٹھایا اور آئی ایس پی آرون نے اس کو ریلیس کیا اس کو کئی جگہ پر چلایا بھی تو اس کے بعد بہت ایک مانڈیفیشن پیدا ہوئی بلکل میں ان کی بات کو سیکل کروں گا اگر آپ ایک پوشش کرتے ہیں کسی چیز کو پکڑ کے اور مایوسی نہیں اس میں آنے جاتی ہے اور اس کو بقایدار مہنہ تو فوکسڈ ہو کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے بہتا ہے لیٹ ملے لیکن وہ آپ کو مل جاتی ہے مل جاتی ہے مطلب لگن سچی ہونی چاہیے باقی سب کچھ سہی ہے انزی آپ کیسے ہیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے انزی آپ نے بہت مزے کا شیخ بنایا تھا وہ ہمارا شیخ بنایا تھا تو میں چاہا ہی کہ ہمارے جو مہمان بیٹھے میں آپ ان کو دیں ہمارے مہمان جو ہمیں سوڑا سا شیخ پیا اور ہمیں چھوٹی سی بریک ٹھیک ہے اور آہ فریش ہو جائے اور بلکل آجائے بالکل آجائے تو آپ کے ساتھ آپ کے باتے کریں گے بہت زیادہ سای ہے آپ کو آہو کیا مطلب ہے کہ میں بہت بولتی ہوں نہیں نہیں انہوں نے کو کس نہ کس نہ بولیں کا ٹائم نہیں بزرگا ایرہو ناظیر ہمارے گیسے ہیں شیخ پیاں گے ساتھ ساتھ میں تھوڑا ساتھ میں بھی پھیلوں گی مجھے shake نہیں ہی ایسے بڑے افسوس کی بات ہے مجھے اپنے کافی نہیں ہی ہے اچھے ہمیں چلے کیا ہمیں اندھی کی جانے بھی آتے ہیں اگرسے سے چل رہا ہے اندھی تو اسے باتا ہو نہ کہاں کہاں تک ہو جو ہماری جو بہرے ہیں سب دیکھ رہی ہی مجھے ایک نوٹ کر رہی ہیں کہ اب اندھی کیا 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 سارا پہلے بار آگے پہنے کھڑا ہو جاتا ہے نہیں نہیں میں نے سارا چیرہ سارا پہنان بھی سامنے گنایا انہائی میں اجتے ہیں اگر آپ کی سبزی وغیرہ کٹی ہوئی ہے آپ کے مسالے پروپر پڑے میں ہیں ٹھیک ہے وہی ٹیماتر جس کے آپ نے صبح جوٹی قسم کھائی تھی اوکی فائن جی آپ جوٹی قسمی ٹیماتروں کی بکھاتے آئندہ ٹیماتر بھی نہیں آئیں گے شملہ میچ تو خفا ہو چکے ہوئی آپ سے اینیہو گانو کتن کو سہرک کے اور اس کے بزرد سواقنا موڈا شاندہ ما زکا چیماز سرہ محمد عمران حمدی آف موجود دی جرنلیسٹ اور سرہ چکم دا آسد قریشی ہم موجود دا ماشاء اللہ در فیمنس سینگر دا اور سرہ ورسرہ خبال سٹاڈیز ہم جاری ساتھ لی دی اور سرہ ورسرہ شاپینزی ہم مونک تاخلے پخلے کی نوگرانو کتن کو سہر پاورش کے وزرد موڈا شاندہ ما دمین پسا سبقید مکہ دیار آزمہ شرطہ بل پر امازے سہار پاورش کے صرف اوزرہ موڈا شاندہ موڈا شاندہ موڈا شاندہ موڈا شاندہ ایک قیشت گھرتی ہے ایک عالمی ہم نے یہ جانا ہے تو ہی ہے آج کا پھرعان یہ سب کو متانا ہے خدا دشمن ہے تو ظالم بڑا بدزات باطل ہے تو ہی ہے امن کا دشمن تو ہی بچوں کا قاتل ہے بہادر قوم کا بچہ تیرے مد مقابل ہے سبق سیکھا ہے یہ ہم نے سبق تجھ کو سکھانا ہے تو ہے شک گھر میں ایک عالمی ہم نے یہ جانا ہے تو ہی ہے آج کافروں نے سب کو بتانا ہے تو ایک خونی درندہ ہے تیری تو بات ہی کیا ہے ہمارے عظم کے آگے تیری عوقات ہی کیا ہے سوا زلط کے ظالم آئے تیرے ہاتھ ہی کیا ہے ہمارا قرض ہے تجھ پہ لہو تجھ کو چکانا ہے تو دیشت گھر میں ایک عالمی ہم نے یہ جانا ہے تو ہی ہے آج کافروں نے سب کو بتانا ہے بہادر قوم کے بچے ہیں کہ جانا نہیں تُو نے ماؤز و ماز ہے ہم کو کہ پہچانا نہیں تُو نے برائی کو برائی بھی کبھی مانا نہیں تُو نے بھلائی اور برائی کا فرق تجھ کو بتانا ہے دیشت گھر میں ایک عالمی ہم نے یہ جانا ہے وہی ہے آج کافروں نے سب کو بتانا ہے گلوں کا تُو نے گلشن میں بڑا ہی خون بہایا ہے لہو میں تُو میں جو معصوم بچوں کو نلایا ہے ہمارے شاہی بچوں پر بڑا ہی ظلم اڈھایا ہے کیا تُو نے جہنم میں ہی اب اپنا ٹھکانا ہے دیشت گھر میں ایک عالمی ہم نے یہ جانا ہے تو ہی ہے آج کافروں نے سب کو بتانا ہے نیا ایک عزم لے کے پھر گھروں سے آج نکلے ہیں بچانے ملک رکھنے دین کی حملاج نکلے ہیں گرانے جبرتہ ہوتی کہ دختوں تاج نکلے ہیں ہماری ٹھو کروں پہ ظلم کا سارا زمانہ ہے کیا تیشت گھر میں ایک عالمی ہم نے یہ جانا ہے تو ہی ہے آج کافروں نے سب کو بتانا ہے بہت عالی بہت عالی بہت زبردست بہت زبردست وہ ٹائم یاد کرا دیا اے پی ایس کا آپ نے سارا کچھ اگدم سے مائن میں آگیا بہت اچھے لیرکس اسید بہت تیاری آواز اور بہت اچھی آپ کی کوشش ہے تو ایسے ہی جب اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں کبھی ایسے مواقع آئیں بلکہ صرف اپنے ملک میں اپنی جو عوام کی ہماری جو ابھی اس وقت جو تھوڑا بہت کچھ پاکستان میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان پر بھی کچھ ایسے مزیدار قسم کے آپ بنائیں تاکہ وہ تھوڑا سا ہماری جو قوم ہے ان کو تھوڑا جزوہ ملے کیونکہ وہ یہ چیزیں بہت نغمے ہو گئی یا جو نظمے ہو گئی یہ بہت زیادہ عوام کی دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اب کو میں کچھ بتانا نہیں جاتا ہوں اسی حالے سے میں نے اس کو جو ریولیشن ہے ملی نغموں کا وہ ایک دور میں ختم ہو چکا ہے اب دوبارہ سا ایس پی آر نے اس کو آن کی ہے لیکن کچھ اس میں خلاب واقعی رہ گئی ہے کچھ پچھلے جو ہمارے جو جواد احمد نے نغمیں گائے لیکن اب وہ اس طرح کے نغمیں نہیں آ رہے ہیں اب میں جو ہوں بزا کے خود کوشش میں ہوں کہ ہمارے نیسل چونگ جو ملی طرانے ہماری جو ایک پہچان ہے جس کے بیئے سے جنگ میں لوگوں کے جذبات جو ہے اوبرتے ہیں جیسے کہ اب میڈم تردنم نور جہان کی بات میں ہمیشہ کرتی ہوں تو ان کے وہ جو نغمیں ہوتے تھے اس سے عوام کتنے جوشی میں آ جا دیتے ہیں اسی طرح کے نغمیں اگر آپ کرتے جائیں اور تھوڑا اپنے ملک کے لئے تو واقعی میں ہماری جو بہت سے ایسے بازوک لکبی بھی بیٹھے ہوئے جو شیروں سے بھی ان کا دماغ اچھا خاصا بدل جاتا ہے ان کی سوچ بدل جاتی ہے اور اس طرح ملی نغمیں جنیت جنشید کے میں نے کافی سنے ہوئے ہیں اور سنگے بہت ہی مزا آتا تھا کہ ان کا دل دل پاکستان تو سب کے مو پہ ہے بس ان کا جو جنیت بھئی کا پچھلے رمضان میں ان کے ساتھ میں بھی ریکارڈنگ میں تھا ایک رمضان کے بارے سنگے میں شیر ایک بنائیت تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنیت میں بہت عالی مقام دے بہت عظیم انسان دے بہت عظیم انسان دے ان کی کافشیں بہت زیادہ پاکستان کے لئے جو ابھی تک لوگ اپنے یاد رکھے ہوئے ہیں بہت بہت اچھی بات ہے اور ایسی کافش آپ جاری رکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے نا جیسے کہ سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا ناظرین